ادھر بڑی خبر آئی روس سے وہاں کے دیگستان علاقے میں ازرائیل سے ایک فلائٹ کے لینڈ کرتے ہی وہاں کے ایک ائرپورٹ پر فلسطین کے سیکڑوں سمرکتوں کے جھنڈ نے دھاوا بول دیا دھاوا بھی ایسا کہ وہ سیدھا ائرپورٹ کے رنوے پر پہنچ گئے اور وہاں کے چپے چپے پر ازرائیل سے آئے یہودیوں کو ڈھونڈنے لگے بتایا گیا کہ ان لوگوں کی کوشش ازرائیل کی فلائٹ میں آئے یہودیوں کو نشانہ بنانے کی تھی کیونکہ وہ رنوے پر ہر یاتری کا پاسپورٹ دیکھ رہے تھے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ ازرائیل کا ناغرک ہے یا نہیں تاکہ روس کے دیگستان ائرپورٹ پر کسی بھی شخص کے پاسپورٹ پر ازرائیل لکھا دکھتے ہی فلسطین کے سمر تک اس پر ٹوٹ پڑے جب سے ازرائیل نے غازہ پر حملے شروع کیے ہیں تب سے دنیا میں کئی جگہ ازرائیل کے خلاف غصہ بڑھتا ہوا ہے مگر یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا جب اپنا غصہ نکالنے کے لیے سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ سیدھا یہودیوں سے حساب برابر کرنے پہنچ گئے اور ائرپورٹ کا گیٹ توڑ کر سیدھا اندر گز گئے حجوم اتنا بڑا اور اتنا آگ ببولہ تھا کی ائرپورٹ کی سیکیورٹی میں تینات پولسوں سے روک تک نہیں پائے اور لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا کر آگے بڑھ گئے ائرپورٹ میں گھس کر پلسطین کے سمرتکوں نے ازرائیل سے آئے اس ویمان تک پہنچنے کے لیے دور لگا دی وہ ازرائیل سے آئے یہودیوں کے خون کے پیاسے نظر آئے اس لئے ائرپورٹ پر جو راستہ بند دکھا وہاں انہوں نے لاتے مار مار کر دروازے کھولیں اور آخر کار رنوے تک پہنچی گئے بتایا گیا کہ ازرائیل پر بھڑکی بھیڑ نے اس کے ناغرکوں کی پہچان کرنے کے لیے پلین سے اترے ہر یاتری کا پاسپورٹ تک چیک کی مہلاؤں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا اس وجہ سے یاتریوں میں واپس ہوای جہاز میں جانے کے لیے بھکتر مچ گئے مگر جب کوئی ہتھے نہیں چڑھا تو بے قابو بھیڑ پولیس کی ہی ایک گاڑی پر سارا غصہ اتارتی نظر آئے جس کے بعد پولیس نے ساٹھ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگوں کی پہچان کر لی گئے مگر اس سے پہلے تک پلسطین کے سمرتک اتنا دنگا فساد کر چکے تھے کہ ائرپورٹ کو ہی بند کرنا پڑ گیا تاکہ ائرپورٹ پر بھیڑ سے نپٹنے کے سبھی انتظام پختہ کیے جا سکے بتا گیا کہ ائرپورٹ پر فلسطین کے سمرتکوں کے ساتھ ہوئی بھیڈنت میں روس کے نو پولس کرمی زخمی ہو گئے روس کا دیگستان اس کے ایک دم دکشن میں ہے جس کی زیادہ تر آبادی مسلم اور دیگستان کے سرکار اسرائیل کے خلاف اور غازہ کے ساتھ کھڑی لیکن ائرپورٹ پر اتری بھیڑ کے سر پر بھوت سوار دیکھ وہ بھی ڈر گئی اور اسے لوگوں سے شانت رہنے کی اپیل کرنی پڑی اور روس نے ائرپورٹ بند کر کے اور ساٹھ پردرشنکاریوں کو گرفتار کر کے بھی ماملے پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی